ہیلو دوستوں آج کے کہانے ماری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آپ سب کو شاید بھوتوں کے کہانی اچھے لگتی ہیں اور اگر اچھے لگتی ہیں تو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک بھوتیا کہانی جس کا نام ہے کونے کا بھوت تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہانی کونے کا بھوت ایک گاؤں میں ایک مٹھو نام کا لڑکا اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہتا تھا اس کے پتا کسان تھے اور وہ کھیتی میں کام کیا کرتے تھے ماتا پتا دونوں ہی کھیتی میں کام کیا کرتے تھے مٹھو گھر پر ہی رہتا تھا کبھی کبھی وہ چلا جاتا تھا اپنے مم پاپا کے پاس نہیں تو زیادہ تر وہ گھر میں رہتا تھا وہ اپنے پڑوس کے بچوں کے ساتھ کھیلتا موج مستی کرتا ایک دن مٹھو گین سے کھیل رہا تھا تب ہی اس کی گین جنگل کی اور چلی گئی وہ گین لینے کے لئے جنگل میں پہنچا وہاں جا کر اسے کہیں بھی گین نہیں ملی تب ہی اس نے دیکھا پاس ہی ایک کواں ہے اس نے سوچا کہیں گین کوئے میں تو نہیں چلی گئی وہ کوئے کے اندر جھاکنے لگا تب ہی اس نے دیکھا کہ گین پانی کے اوپر تیر رہی ہے اب مٹھو نے سوچا گین کوئے سے کیسے نکالی جائے یا سوچ کر وہ جگت لگانے لگا اور ایک پیڑ کی تہنی توڑا اور اس تہنی سے گین کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ تہنی بہت چھوٹی تھی اور چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ گین نکال نہیں پا رہی تھی مٹھو نراش ہو کر واپس آنے لگا تب ہی اس نے دیکھا کہ اس کی گین اپنے آپ اوپر آ گئی یا دیکھ کر اسے بہت آشچر رہ ہوا گین کو لے کر وہ واپس کوئے کے پاس گیا مٹھو کون ہے جس نے میری گین نکالی ہے میں اس کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں تب ہی کوئے سے آواج آئیں میں کوئے کا بھوت ہوں مجھ سے ڈرو مت کیا تم مجھ سے دوستی کروگے آپ تو مٹھو کی پیر کے نیچے سے جمین کی سک گئی ارے یہ کیا ہے یہ تو بھوت ہے اس کے اندر یا سن کر مٹھو بہت ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا تب ہی کوئے سے رونے کی آواج آئی جس سے سن کر مٹھو رک گیا وہ درتے درتے کوئے کے پاس گیا اور تب ہی کوئے میں سے ایک سفید رنگ کا بھوت باہر آ گیا مٹھو ڈر کے مارے بہت تیج بھاگنے لگا بھوت بھاگو مت میں اکیلا ہوں مجھ سے دوستی کر لو میرے دوست مٹھو لیکن کہیں تم مجھے کھا گئے تو میں کیا کروں گا میرا کیا ہوگا بھوت ارے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا سب مجھ سے ڈرتے ہیں لیکن تم کسی سے بھی پوچھ لو میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا مٹھو ٹھیک ہے میں تم سے دوستی کر لوں گا لیکن میں تم سے اکیلے ملنے آؤں گا کسی نے دیکھ لیا تو وہ مجھے بھی سمجھنے لگیں گے نا کہ میں بھی بھوت ہوں اور کسی تادرک کے پاس لے جائیں گے بھوت ٹھیک ہے ویسے بھی نا جب میں چاہوں تب کسی کو دیکھ سکتا ہوں اور جب نہیں چاہوں تو وہنے اجھے نہیں دیکھ سکتا اس طرح مٹھو اور بھوت دونوں دوست بن جاتے ہیں مٹھو گھر آ گیا اب ہر دن جب اس کے ماتا پتا کھیت میں کام کرنے کے لئے چلے جاتے تو مٹھو اور بھوت ساتھ میں کھیلنے پہنچ جاتے دونوں مجھے سے کھیلتے رہتے بال کھیلتے گیم کھیلتے اس طرح ترے کے اور بہت موج مستی کرتے اس کے ساتھ ترے طرح سے بھوت کھیلتا اور انجوائے کرتا تھا اسے اپنے کندے پر بیٹھا کر گھوماتا تھا گوئے میں لے جاتا پھر اوپر لاتا جب مٹھو تھک جاتا تو دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ایک دن گاؤں کا ایک آدمی کسی کام سے جنگل کی اور جا رہا تھا اس نے مٹھو کو گوئے کے پاس کھیلتے دیکھا دوڑتا ہوا مٹھو کے ممی پاپا کے پاس اور کھیت پر جا کر اس کے ماتا پتا سے کہا کشن بھائی تیرے لڑکے پر تو بھوچ چڑ گیا ہے تو نے کبھی اسے دیکھا ہے اکیلے میں بات کرتا ہے وہ کوئے کے پاس بیٹھ کر بڑھ بڑھ آ رہا تھا اب ماتا پتا بہت پریشان ہو جاتے ہیں ایسا کیسے ایسا تو کبھی نہیں ہوا میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں اپنے بچے کو ایسا کرتے ہوئے وہاں پاگل ہو گیا ہے کیا اکیلا جنگل میں گھومتا رہتا ہے بھوت والے کوئے کے پاس کھیل رہا ہے مٹھو کے ماتا پتا بھاگے بھاگے وہاں آتے ہیں لیکن مٹھو نہیں ملتا وہ ترانت گھر پہنچ جاتے ہیں گھر پر مٹھو بیٹھا تھا مٹھو ارے آپ دونوں اتنی جلدی کیسے آ گئے پتا تو کوئے کے پاس کیا کر رہا تھا مٹھو کچھ نہیں میری گینہ وہاں چلی گئی تھی ما بیٹا آج کے بعد وہاں مجھ جانا وہاں نا ایک بھوت رہتا ہے مٹھو ٹھیک ہے اب میں کبھی نہیں جاؤں گا اگلے دن بھوت مٹھو کو دھورتا ہوا آیا اور اس کے گھر پہنچ جاتا ہے مٹھو گھر کے پاس کھیل رہا تھا بھوت دوست تم آج آئے نہیں کیوں نہیں آئے آج مجھ سے ملنے مٹھو بھوت بھائی ممی پاپا نے منع کیا ہے بھوت جانتا ہوں کل ایک گاؤں والے نے تمہیں کونکویں کے پاس میرے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ لیا تھا لیکن میرا من نہیں لگتا مٹھو تم میرے گھر میں رہنے لگو پھر ہم یہیں کھیلا کریں گے یہیں کھیلیں گے اور یہیں رہیں گے کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا بھوت وہی رہنے لگا ایک دن بھوت مٹھو سے بات کر رہا تھا تب ہی اس کے پتا نے اسے ہوا میں بربڑاتے ہوئے دیکھا اور پوچھا پتا کہتا ہے مٹھو سے تم کس سے بات کر رہے ہو مٹھو پاپا میں نہ ایک بھوت سے بات کر رہا تھا آپ دہنے نہیں وہ میرا دوست ہے اور کیول مجھے ہی دکھائی دیتا ہے بیٹا یہ تو کیا کہہ رہا ہے میں آج ہی تجھے تانترک کے پاس لے چلتا ہوں مٹھو نہیں پاپا وہ بہت اچھا ہے بھوت دوست انہیں بولنا کہ تو بہت اچھا ہے میرا دوست ہے مٹھو اپنے پتا کو بہت سمجھاتا ہے لیکن وہ نہیں مانتے مٹھو کو اپنے رستے دار کے گھر پتا اور ماتا دونوں ہی اسے بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے کافی دن تک مٹھو وہی رہتا ہے اور بھوت گاؤں میں جنگلوں میں رہ جاتا ہے کئی سالوں کے بعد مٹھو شہر سے پڑھ کر گاؤں آتا ہے تو وہ اسی کونے کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ بھوت سے ملتا تھا کھیلتا تھا اور وہ دوست بنے تھے آج وہاں کچھ نہیں تھا سرناٹا تھا نہ کوئی بھوت اور کونے بھی بہت زیادہ جر جر ہو چکا تھا اور تب وہ ہتاس اور نراش ہو کر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے تب ہی ایک لڑکا اس سے ملنے آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ جس سے ملنے گیا تھا نہ بھی جنگل میں وہ وہی بھوت ہے اب اس کا جنم ہو چکا ہے اس نے مکتی پالی اور اس کے بعد وہ دونوں بہت ہی اچھے دوست بن جاتے ہیں تو بچوں یہ تھی ہماری بہت ہی اچھی سی اور انٹریسٹنگ کہانی کونے کا بھوت ہر بھوت خراب نہیں ہوتا ہے کچھ بھوت اچھے بھی ہوتا ہے دوستو آج ہم جو کہانی سننے والے ہیں وہ ہے جادوی چکی ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے بڑا بھائی بےہد امیر تھا اور چھوٹا بھائی اتنا ہی گری دیوالی کے دن پورا گاؤں خوش تھا لیکن چھوٹا بھائی بہت دکھی تھا کیونکہ اس کے پریوار کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی دیوالی منانے کے لیے اس کے پاس پیسے تھے وہ مدد مانگنے کے لیے اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا لیکن اس کے بھائی نے اسے دوتکار کر بھگا دیا وہ بہت دکھی من سے واپس آ رہا تھا تب ہی راستے میں اسی ایک بوڑھا آدمی ملا اس نے پوچھا بیٹا تم کیوں دکھی ہو تم تو بہت جیدہ پریشان لگ رہے ہو آج تو دیوالی ہے خوشیوں کا تیوہار ہے اس پر چھوٹے بھائی نے اپنی بیتھا سنائی بوڑھے آدمی نے کہا کہ تم میرا نا یہ لکڑیوں کا گٹھر میرے گھر پہنچا دو تو میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں اور تمہیں امیر بھی بنا سکتا ہوں چھوٹا بھائی مان گیا اور گھر پہنچنے پر بوڑھے آدمی نے اسے مال پوہ دیا جب بوڑھے آدمی کا اس نے کام کر دیا وہ گٹھر اس کے گھر پہنچا دیا تو اس نے اسے مال پوہ دیا اور کہا یہ جنگل میں لے کر جاؤ وہاں تمہیں تین عجیب پیر دکھیں گی جس کے پاس ایک چٹان ہوگی چٹان کے کونے میں ایک گفہ نجرائے گی اور اس گفہ میں جاؤ گے تین بونے ملیں گے یہ مال پوہ انہیں دے دینا کیونکہ ان کو یہ بہت پسند ہے اور اس کے لیے وہ ہر قیمت چکانے کو تیار ہوں گے پر تم ان سے دھن مت مانگنا تم کہنا کہ مجھے پتھر کی ایک چکی دے دو چھوٹے بھائی نے ویسا ہی کیا جیسا بڑھے آدمی نے کہا تھا چکی لے کر جب چھوٹا بھائی باہر جانے لگا تب بونوں نے کہا یہ کوئی معمولی چکی نہیں میرے دوست اسے چلانے پر تم جو مانگوگے وہ تمہیں ملے گا اور جب تمہاری اچھا پوری ہو جائے تو اس کے اوپر لال کپڑے ڈال دینا جسی کے سامان نکالنا بند کر دے گی چھوٹا بھائی ان بونوں کو دھنیوات دے کر وہ چکی لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور تب اس نے اس چکی کو آج مانا چاہا اس کی بیوی اور بچے انتجار میں بٹھے تھے کہ آخر پاپا ایسا کیا لائے ہیں جسے جادو ہی بتا رہے ہیں پھر چکی سے چاول مانگتا ہے پھر اس نے دال مانگی اور پھر کھانے پینے کی دھیرو سامان مانگی سب کچھ اسے مل گیا اور جب اسے مل جاتا تھا تو اس کے اوپر وہ لال کپڑے ڈال دیتا تھا اور چکی کو کنانے رکھ دیتا تھا جس سے اس کے پریوار کی بھوک مٹ گئی اور چکی سے نکلا سامان جو بچ جاتا وہ اگلے دن باجار میں جا کر وہ بیچ آتا کبھی بادام کبھی گھی کبھی نمک کبھی مسالے کبھی کپاس سب کچھ ہو بیچ دیتا اور اس طرح دیکھتے دیکھتے کچھ دنوں میں وہ بے حد امیر آدمی ہو گیا اس کی ترقی دیکھ کر بڑا بھائی جلنے لگا اس نے سوچا کیسے یہ اتنا امیر ہو گیا ابھی کچھ دن پہلے تو یہ مجھ سے پیسے مانگنے آیا تھا اور اب اس کے پاس اتنا سارا پیسہ آ گیا ایک دن وہ اس کے گھر میں چھپ کر اس نے سارا چکی کا راج جان لیا کہ جادوی چکی سے آخر کس طرح وہ سامان نکالتا ہے اگلے دن جب چھوٹا بھائی باجار چلا گیا تو بڑے بھائی نے بہت ہی چھلاکی سے گھس کر چکی کو چھرا لیا اور اس نے سوچا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ کر دور جا کر بسے گا کیونکہ اس کے ہاتھ تو کھا جانا لگ گیا ہے اور وہ جلدی جلدی سے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جلدی سے سامان باد ہو ہم لوگ یہ گھر اور گاؤں سب چھوڑ کر کہیں دور چلیں گے وہ اپنی پتنی کو کچھ نہیں بتاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جلدی سے بچے اور سامان لو اور جلدی سے ناؤں میں بیٹھو اور بس میرے ساتھ چلو وہ چکی اور سامان لے کر کے ناؤں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ پتنی کو راستے میں پوری بات بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کا بھائی امیر ہو گیا ہے اور میں اس کی چکی چھوڑا لیا ہوں اپنے بھائی سے اور اب میں اس چکی کا کمال تمہیں دکھاتا ہوں کہ دیکھو کس طرح سے چکی یہ سامان نکالتی ہے اب وہ لوگ اتنے بیوکوف سے کہ انہوں نے کہا کیا کہ چکی سے نمک نکالو اور آپ کو پتا ہوگا کہ نمک بھاری ہوتا ہے اور پتنی کو دکھانے کے لیے اس نے چکی سے کہا کہ چکی نمک نکال اور چکی اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے چکی نمک نکالنا شروع کر دیتی ہے لیکن بڑے بھائی کو چکی چلانا تو آتا تھا لیکن اسے بند کی اصحیٰ کرنا ہے یہ ترقیب اسے نہیں پتا تھی اور اب کیا ہوتا ہے وہ نمک نکالتی جاتی ہے نکالتی جاتی ہے اور ناؤ بھاری ہو کر کے ندی میں ڈوب جاتی ہے اور جس سے بڑا بھائی اس کی پتنی اور اس کے بچے سب کے سب ڈوب کر مر جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری بہت ہی انٹریسٹنگ سی جادوی چکی کی کہانی تو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو پلیس چیلنگ کو سسکرائب کریں لائک کریں پھر ملتے ہیں ایسی ہی انٹریسٹنگ سی کہانیوں کے ساتھ تھینک یو